بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مٹر پلاو کی ریسپی سردیوں میں مٹر پلاو ہر گھر میں بنایا جاتا ہے اور سبی کو بہت پسند آتا ہے آج میں اس کو جس طریقے سے بناوں گی بہت دیفرنٹ بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز آپ نے بناتے رہنا ہے بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اور اتنی مزے کی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے مٹر پلاو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں ایک پاو ہم نے مٹر لیے ہیں ہاف کے ہم نے چاول لیے ہیں پیاز لیے ہیں ٹیماتر لیے ہیں ادرک لسن کا پیسٹوڑی ہے باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے آپ سبھی لوگوں کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں مٹر پلاو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم کر کے پھر ہی آپ نے اس میں پیاز ڈالنے ہیں اس سے ہمارے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور ہماری ریسپی بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل کتنا گرم تھا اور منٹوں میں ہی ہمارے جو پیاز ہیں وہ فرائے ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے ان کو جس لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے بہت زیادہ ڈارک ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر پیاز میں لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس کھڑے مسالیں ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں ایک دارچینی سٹیک ہے دو بڑی الائچی ہیں ایک بادیان کا پورا لونگ ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان دونوں چیزوں کو بھی ایک منٹ تک بھون لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے پیاز کا کلر ڈارک نہ ہو مرچ کریں گے اس کو اچھی طرح سے بہت زیادہ ڈارک کلر پلاو میں اچھا بلکل بھی نہیں لگتا اس لئے ہم نے لائٹ سا کلر لکالا ہے اور پیاز کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا تھا اور اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا ٹی مارٹر ہے جن کو ہم نے کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاودر مثالیں ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹیبل سپون بھر کے ہی ہم اس میں ڈالیں گے کشک دنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور مکس کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور اس کی بھی ہم بنائی کر لیں گے ان مسالوں کے ساتھ یہ دیکھئے یہاں پر مثالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ہیں مٹر ایک پاؤ ہم نے مٹر لیے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹر کو ایڈ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کی ہم اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اس میں یہاں پر ایک اور چیز جائے گی جو کہ اس پلاو کی جان مانی جاتی ہے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ اس میں ایسا کیا ڈالا جاتا ہے جس سے پلاو کی خوبصورتی اور ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر مٹر کی بھی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے تقریباً ان کو ہم نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس مثالے میں بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہاں پر ہم نے یہ والے دو گلاس لیے ہیں چاول اور دو گلاس ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے کیونکہ نئے چاول ہیں پانی کم لیتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانے چاول ہوں تو آپ اس میں پانی ڈبل ڈالیے گا اور کور کر کے پانی میں اچھی طرح سے اُبال آنے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر پانی میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے رائس جو کہ ہم نے دو گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ دیئے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاولوں کو جب بھی آپ نے پکانا ہے ایک سے دو گھنٹہ پہلے بگو کے رکھئے گا پھر ہی آپ اس کو پکائیے گا دیکھئے گا کتنے نکھرے نکھرے چاول بنتے مکس کریں گے یہاں پر ان کو ہم اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اس پلاو کی جان یہ ثابت زیرہ ہے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ثابت زیرہ ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں کٹیوی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کا پانی اچھی طرح سے کشک ہونے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر چاولوں کا پانی بہت اچھی طرح سے کشک ہو چکا ہے ان کو ایک دفعہ ہم پھر سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھو بہت زیادہ یہاں پر آپ نے چمچ بلکل بھی نہیں چلانا یہاں پر چاول ٹوٹ سکتے ہیں ہلکے ہاتھو ان کو مکس کریں گے اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس کو لگائیں گے دم اس پر دم لگانے سے پہلے ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ہرا دھنیا اور اس کڑاہی کے نیچے رکھیں گے ہم ایک ادت توا اور اس کو ہم یہاں پر کور کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ یہ دیکھئے یہاں پر آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ دم پہ لگائے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹر پلاؤ کتنے اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے چاول کا ایک ایک الگ الگ دانا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور سر کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سا خوبصورت سا دلیشیس سا مٹر پلاؤ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو سر کیجئے رائتے کے ساتھ یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کا الگ الگ دانا آپ کو کھیلا کھیلا نظر آ رہا ہوگا ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم نے سٹیپس کو فالو کیا ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیے گا اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو آپ اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمیں فیڈبیک دیتے رہا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ